اسلام علیکم مارکٹ میں آویلیبل ہے میں کھانے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جیسے کہ جنگ فوڈ ریسٹورانٹس کا بڑھتے چلے جانا بزنس اتنا ایکسپوزیر اس کو مل جانا پھر جو ہے ٹین فوڈ کا استعمال ہمارے ہاں بڑھتا چلا جا رہے اورگانک چیزوں سے ہم دور چلے جاتے جا رہے ہیں اور لائف سٹائل ہمارا جس طرح سے اب ہو گیا ہے ورزش کا کم ہو جانا کھانے میں میں سمجھتی ہوں آپ بھی سمجھتی ہوں گے ہمارے بڑے بزرگ تو ہ ہمیشہ گھر میں کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں بچوں کو بتاتے رہتے ہیں ہمیں ڈانٹے رہتے ہیں کہ ہماری غزار ٹھیک نہیں ہے اور ان کے زمانے میں کس طرح سے یہ لوگ اورگانک کھانا جو ہوتا تھا جیسے دودھ کا استعمال کیا جاتا تھا کس طرح سے یہ لوگ دہی کا استعمال کرتے تھے گندم کی روٹی ہوتی تھی دیسی گھی ہوتا تھا چلنا پھرنا ہوتا تھا پروپر ورزش ہوتی تھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی نیچر کے قریب یہ لوگ رہتے تھے سن میں ایکس بھی اس وقت میں کافی کم ہوتی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہمارے کھانے میں موڈیفکیشن آتی رہی اسی طرح جو بیماریاں ہیں وہ بھی بڑھتے چلی گئی ہمارے ہاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے ڈائیباتک پیشنٹ رہے ہیں انفورچنٹلی پاکستان جو ہے وہ تھرڈ نمبر پر رینک کر رہا ہے اس وقت تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت علامنگ ہے اچھا جب بھی ہمیں ہمارے کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ناظرین ایشو ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ کھانے پہ آپ کیا لیتے ہیں دن بھر کیا کھاتے ہیں کیا غزہ ہے کیا روٹین ہے تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر ہماری باقی ہسٹری لینا شروع کرتے ہیں اور جب بھی دوائیات ہمیں سجیسٹ کی جاتی ہیں ڈاکٹر کی جانے سے تو اس کے بعد ڈاکٹر ایک پورا لائف سٹائل پیٹن ہمیں بتاتا ہے ہمیں کہانے کی کون کون سی چیزوں میں احتیاط برت نہیں ہے وہ ہمیں بتائے جاتی ہیں کون کون سی ایسی ہمارے کھانے پینے میں چیزیں ہیں جو کہ فرگر پوائنٹس ہو سکتی ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ کا ایشو ہوئے تو آج ہم ایک ایسی ہی ہی ہیلتھ ایشو کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت کومن ہے ان پاکستان میں بات کرنے والی ہوں آج کے پروگرام میں ایس تماتک پیشنٹس کی یعنی کہ جن لوگوں کو جن بچوں کو دما ہے ایس تمہ ہے سانس لینے میں دشواری ہے وہ اپنی غزہ میں کس طرح سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں کون کون سی ایلرگیز والے کھانے ہو سکتے ہیں ان کے لئے جو کہ ان کے لئے ٹرگر پوائنٹ بن سکتے ہیں تو آج ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے خاص کر جو کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی ستماتک جو بچے ہوتے ہیں بڑا پینٹفول ہوتے ہیں ان کے پیرنس کے لئے بھی ان کو دیکھنا تو ان کا بھی خیال کس طرح سے رکھا جا سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ارسات ان کانورسیشن ہے ڈاکٹر شرمین یاسین شیزا کلینیکل ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنس السلام علیکم and a very good morning کیسی ہیں آپ السلام علیکم السلام thank you so much آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اچھا ویسے تو یہ بڑی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ کوئی نئی بیماری آگئی ہے بہت پرانا ہم نے اس کے بارے میں سنا ہوئے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے دمہ ایس تھمہ اگر اور بھی بہت ساری اور یہ بیسیکلی لنگ ریلیٹیڈ ایک ڈیزیز ہے ایک پرابلم ہے نوڈ آؤٹ کے اب کے دور میں 2024 میں ہم رہ رہے ہیں تو بہت ساری ایسی ایڈوانس میڈیکل جو چیزیں آ چکی ہیں یا میڈیسنس بھی آ چکی ہیں اس کو کنٹرول کیا جا ستا ہے اچھا ایک تو میں چاہوں گی کہ جو ہم لوگ ہماری دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اور بریفلی ہم بتا دیں گے اور سپیشلی بچوں کے حوالے سے بھی کبر کرنا چاہیں گے کہ یہ ہے کیا اور اس کے ٹرگرز کیا ہیں میں سٹارٹ یہی سے کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو دیکھا جائے جس طرح ڈائیبیٹیز ہے یا جس طرح بلڈ پریشر کی بیماری ہے اسی طرح ایستما بھی ہے جو کہ بہت سادیوں سے چلتی آ رہی ہے ایک تو ایٹس اکرونک ڈیزیز جو کہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلتی ہے ایکیوٹ نہیں ہے ایک دفعہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے تو پھر لانگ ٹرم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاتی ہے کیونکہ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹس ہیں لیکن آپ اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ کیور نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو سویر کنڈیشن میں اس کو اگر آپ نہیں ہینڈل کر پاتے ہیں کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس طرح انسولین کے پیشنٹ جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ انسٹینٹ طور پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم استما کی بات کی جائے تو استما کے لیے بھی انہیلرز موجود ہوتے ہیں انہیلرز کے اندر انٹیبائیٹکس اور سٹیرویڈز انہیں ڈالے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو فور انسٹینس جو ہے وہ آپ کو سکون مل جاتا ہے لیکن یہ لانگ ٹرم ایک چلنے والی جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہتی ہے جس طرح ڈائیبٹیز ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بچوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے بچوں سے علا کے یہ چھوٹی ایج میں ہی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے جو ہے وہ ایلرزی ہے آپ کو ایدر پرفیوم ایلرزی ہے آپ کو پولین ایلرزی ہے ڈسٹ ایلرزی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارا جو سٹیز والے ایریاز میں جس طرح سے انوارمنٹ ہے پولیٹیڈ ایریاز ہیں ہمارے اس کی ورہ سے بھی جو استما ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ چانسیز ہیں اور فیملی ہیسٹری بہت ایس کے ساتھ ہے بہت ایس کے ساتھ اگر آپ میں آپ کی کسی اببہ حضرت داد میں یہ بے پیائی جاتا تھا تو عوریس ہے یہ جو ہے وہ اینہریٹیڈ آپ کو جنت کے لیے آپ کے آگے موو کر جاتا ہے تو اگر آپ اس کو چھوٹی ایج سے ہی اس کو کیور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سویر لیول پی جو ہے وہ نہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے جو کہ جن کو اس میں اس کی کیا ہیں مطلب آپ کو کس طرح بتا جلے گا کہ آپ استhematik ہیں یا آپ کو استhema ہو چکا ہے اس کے بہت ہی مائنر سنٹمز ہیں جس کو آپ دیکھتے ہوئے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندے کو استhema ہو چکا ہے جس میں سب سے پہلے چیز shortness of breath ہے آپ کو سانس بہت زیادہ اکھر اکھر کی آتا ہے اور آپ کے جو سانس اس میں وسلنگ آواز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ کو پس جو ہے آپ کے sore throat میں جو ہے وہ آپ کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے throat والے ایریاز میں سارا جو ہے وہ پس فیل ہونا شروع ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو بار بار سپیٹ کرنا پڑتا ہے اور سوے ہوئے جب انسان جب سو جاتا ہے جب وہ ریس موڈ پہ ہوتا ہے تب یہ mostly conditions امیستhema بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اگر یہ بہت زیادہ critical بھی ہو جاتا ہے تو پھر oxygen لگا کے وہ ان کو جو ہے وہ سونا پڑتا ہے اس کی ایک ٹائپ ہے سیو پیڈی جو کہ ایک لانگ کرونک ڈیزیزز میں آتا ہے کیونکہ استعمائی ایک ایسی چیز ہے جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریڈ ہے گریڈ وان کا استعمائی گریڈ ٹو کا گریڈ ٹری کا استعمائی اور دکھر ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے اس کا ایک تو کاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم لوگ جنگ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں باہر کا اپنے ایک سپوئیر کی ویرہ سے جو آپ بزنک سپوئیر ہے اس کی ویرہ سے ہم لوگ ساندھی کے کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ فوڈ زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں تو جنگ فوڈ کھانے کی وجہ سے بھی جو لوگ جنگ فوڈ بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں جن کی آپ سمجھلیں کہ بی ایمائی 30 کی رین سے اوپر جلی جاتی ہے اگر آپ اس کو ویٹ انٹو ہائٹ ریشو کے ساتھ کریں تو پھر آپ کے اگر 30 سے ایک سیڈ ہو جاتی ہے تو اچس منز کہ آپ جو ہے وہ بیسیٹی گریڈ وان گریڈ ٹو میں چلے گئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو استعماؤنے کے جو وہ چانسی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا انفلمیشن ہے ایسا انفلمیشن ہے جو کہ آپ کی بڈی میں فری ریڈکلز ہونے کی وجہ سے جو آپ کی بڈی کے اندے جتنے بھی فری ریڈکلز ہیں اس کے ورے آپ کے مئن سسٹم کو بہت زیادہ پور کر دیتا ہے آپ کی مئن سسٹم جب پور ہونے شروع ہاتی ہے تو آپ کی برونکائٹس برونکیول جو بھی اس کے اندے پس سلز رہیں ہونا شروع جاتے ہیں لوگ اس سے زیادہ ہوں گے چھوٹے بچے چونکہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو کس چیز میں دککت ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی تو جو ان کا ایک بڑا کومن سائن ہے وہ یہ کہ جو نیو مون بچے ہوتے ہیں یا جو سے بڑی عمر جو ستین سال کے راز کو سوتے ہوئے جب وہ سوتے ہیں تو اچھا سکے آپ نے کہا کہ ویزنگ ساوند بلکل وہ آواز سوتے ہوئے آرہا جس کو ویزنگ ساوند کہتے ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے کہ پتا نہاستہ اگر یہ بڑھ جائے تو پھر بچے کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اور میں نے پرسلی بھی اپنی فیملی میں اس طرح کی مطلب ایک کیس دیکھا ہے کہ بچہ اس کو یہ پرابلم ہے اور وہ پرپر آئی سی یو میں اس کو بلکل سمٹایم شفٹ کرنا پڑتے ہیں ماسک آکسجن ماسک لگانا پڑتے ہیں اور پرپر فریگرز ہیں مطلب اس بچے کہ اس کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے اچھا جب بھی ہم ڈائیبیٹیز کی بات کرتے ہیں ہم ڈائیبیٹیز کی بات کرتے ہیں ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہم ڈائیٹ کے بارے میں ڈاکٹر ہمیں ڈائیٹ کرتے ہیں اور میرے خیال سے ہم بہت ساری لوگ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں ہم ہارٹ ڈیزیز ہے تو آپ یہ نہیں کھانا کولیسٹرول کیسے ہائے ہوتا ہے تیل کم کرنا ہے سبزیاں پھارے اور جو بھی اکلسٹ ہے چونکہ ہر گھر میں تو ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ہی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آستھما کی تو ہمیشہ دیتی awareness دیئے کہ آستھما بھی ڈائیٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا جو allergies کسی certain food میں ہو سکتی ہیں تو وہ آپ نے بچوں کو نہیں دینا بلکل وہ کیا ہے دیکھیں یہ ایک irreversible procedure ہے یہ دفعہ ہو جاتا تو پھر لانگ term آپ اس کو جانا پڑتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کی کچھ lifestyle میں ایسی changes ہیں جس کو adopt کر کے آپ اس کو treat کر سکتے ہیں تاکہ آپ کچھ سوئر لیول پر نہ جائے اس طرح میں نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ اگر آپ اس کو منر لیول سے پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ اگر اگر موڈیفکیشن کرتے ہیں جنگ فوڈ سب سے پہلے کام کھاتے ہیں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے اور اگر سب سے پہلے تو ویٹ لوس کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے فوڈز ہیں جس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سکتے ہیں جس میں ہبز آجاتی ہیں سپائسیز آجاتی ہیں آلمنٹ آس سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پینٹ آلرژی ہوتی ہے آلمنٹ آلرژی ہوتی ہے اور بہت سے ڈرائیڈ فروٹ سے آلرژی ہوتی ہے اب جو فروٹ ہم لوگ فریش لی کمزیوم کرتے ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے لیکن اسٹمیٹک پیشنٹ کے لئے موسی کہا جاتا کہ جو ہم سورج میں ڈرائی کر کے رکھتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے اپری کوٹ بھی ہمیں ڈرائی فرم میں مل جاتا ہے وہ ساری چیزوں کے اندر مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے واجہ سے اسٹما کے پیشنٹ کے لئے بہتر نہیں ہوتا تو یہ کچھ ایسی لائیف موڈیفکیشن ہیں جس کو کر کے آپ چیز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ آپ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ایک سوئر لیول پر آجائے اس کے علاوہ کافی ہے اگر آپ بہت زیادہ کافی کے سکتے ہیں سب سے پہلے بیٹ روٹ جس کو چکندر بولتے ہیں یہ چیز جس کو فروٹ جوس میں بھی سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے اندر وائٹمین سی بہت مقدار میں بہت جاتی ہے اگر اسٹما کے پیشنٹ کی بات کی جائے تو چار جو وائٹمین بہت زیادہ ان کے لئے بہت ایک تو وائٹمین A وائٹمین C وائٹمین D اور وائٹمین E جس کو پوکفیرول کیا ای بی سی جو 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 بہت ثابت ہو سکتے ہیں بیٹا کریوٹ چیز چند ایسے وائٹمین جس کو سپلیمنٹ کی طور پر بھی لے سکتے ہیں جب آپ اپنا بلد ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر آپ کسی چیز میں آتی ایستhematik بہت اچھے طریقے سکتے ہیں بلکل اچھا جیسے ہمارے اکٹوبر اند سے نویمبر کا مہینہ ہوتا ہے اب وہ ایک سیزن انٹرڈیو ہو چکا ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں بلکل پچھلے پانچ شای ساتھ سال سے اب جو سموک ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے ہمارے انوارمنٹ میں بلکل بہت سارے لوگوں کو یہ والی الرجیز پی اور اس کے ساتھ ساتھ سپیشلی وہ لوگ جن کو آستhما ہے سانس لینے کی دشواری کا شکار وہ اس موسم میں آلرہی ان کے لئے تو ٹرگر ہو جاتا یہ پورا مہینہ گزارنہ بہت مشکل ہو جاتا تو کیا کیا احتیاط یہ لوگ کر سکتے ہیں آبیسلی جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ماس پہننا ہے یا آپ کی ڈو 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 لیکن آپ کھانے پینے میں کس طرح سے سپیشلی جن کو اس موسم میں پرگرک ہوتا وہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیونکہ اچھے طریقے سے بہت سٹرونگ اس کمیون سسٹم ہے تو اس کو اس تما ہونے کی چانسیز جو لیکن کی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بہت پولٹی سٹرونگ نہیں ہوتا جب آپ کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے جب امیون سسٹم یہ آپ کا پور ہوگا فری ریڈی کہ وائٹامین سی جو ہے وہ بہت اچھی آپ کے لیے جو ثابت ہوتی ہے جتنی بھی سٹرس فروٹ ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہت زیادہ آپ اس کو سور نہ کریں کیونکہ اس کو کرنے سے بھی گلہ خراب ہو سکتا ہے اور گلہ خراب ہو جائے گا تو پھر پھر ریڈ کیبیج اس کے اندر وائٹامین سی بہت مقدار میں پائی جاتی ہے تو آپ اس کو سیلیڈ کے لیے سکتے وہ بھی استما کے پیشنٹ کیلئے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ پمکین اور ایوکاڈو وہ بہت زبردست چیز ہمارے ہمارے ملتے نہیں لیکن بہت مہنگے ملتے بہت مہنگا مل رہا ہے پپایا بہت چیپ اور آپ کو مل بھی جاتا ہے اس کا جب سیزن آئے پھر بھی ہمام کھائیں گے یہ بھی تو ہمارے کچھ قومی مسائل جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پپایا اس لئے بھی کنزیومنی کرتے ہیں کیونکہ اس کا تھوڑ سا بیٹر ٹیسٹ اور اگر آپ اس کے فائدے پڑھیں اس کا کھانے لیکن اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں جو پپایا کے اندر بلیک سیٹس پائے جاتے ہیں اگر آپ اس کا پاوڈر بنا کے سیلڈ پر ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے امیون سیسٹم مجھے پتائے گا روکس صاحبہ جو ہمارے ہاں پروٹین کا کم استعمال ہے اور ہم زیادہ اویلی کھانے پسند کر لئے ہیں بہت ساری ایسے لوگ ہیں میں نے ایسا دیکھا ہے آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسی فیملی ہوگی ضرور جو کہ رو سبا نانچنے منگوائے جو ٹپکل لاہوری ہیں بلکل اور جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لئے کچھ لوگ کھانے کے لئے زندہ رہتے ہیں تو کھانے بہتے ہیں کھانے بھی بن رہے ہیں اس میں آسکت براکسی مجھے بتائے گا کچھ ہمارے ایسے روایت ہے یا کلچر یا اگر ہم ٹپکل پنجابی یا لاہوری لوگوں کی بات کر جن کے گھر میں روز سبھا نانچنوں کا ناشتہ ہوتا ہے یا پائے آتے ہیں بھلوہ پوری بھلوہ پوری بلکل آگے موسم ٹھنڈا ہوگا تو وہ اور بڑھ جائے گا سبیشلی روگ رات کو کھانے بھی نکلے گے جب روٹین کا استعمال کم ہے روٹین میں بسک انڈا نہیں کھاتے بہت سارے لوگ بلانڈا بھی نہیں پسند کسی بھی صورت میں پسند بچے بھی نہیں کھا رہے باہر جو unhygienic یا unhealthy کھانے کی چیزیں ان کے ناشتے ہو رہے ہیں صبح اتنا ہے بلکل روٹین کا استعمال کم ہے جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے یہ بھی ہمارے ان ہیلتھ ایشوز کو ٹرگر کرتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں بلکل میرے پاس بہت ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو کہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں بہت درد ہو رہی ہے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے دودھ کب سے پی ہے تو ان کو بلکل بھی یاد نہیں آئے گا کہ لیکن انہوں نے دودھ کب کنزیوم کیا تھا اسی طرح پروٹین کی بات کی جائے تو آپ جب آپ کا بوڈی ماسٹ بہت دیکھا جائے تو ہماری ہر جو بھی ہم سبزی بنا رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی بہت ہم پروٹین جو ہے وہ تھوڑا بہت ہم چکن وغیرہ یامین وغیرہ میڈ کر لیتے ہیں لیکن پروٹین کو یوز کرنے کا سب سے بیسٹ وی ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک تو شیکس بنا کے پی سکتے ہیں اوٹس کی جانا چاہتے ہیں تو 3 آنٹس مطلب آپ کی ون فیسٹ ہے اس کی ایکوال اگر آپ مینس بھی لے رہے ہیں بیف کا لے رہے ہیں ایدر مطن کا لے رہے ہیں چکن کا لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی کو نقصان نہیں دے گی تو پروٹین کا ایک بیس سورس جو ہے اگر سٹیم کر کے لیتے ہیں یا آپ اس کو ہلکا سوتے ہی لیتے ہیں تو وہ بھی بہتر رہے ہیں حیدریشن اتنی امپورٹنٹ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ جو لوگ بیسٹی کا شکار ہوتے ہیں ویس ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹرگر پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سانس لینے کی دشواری کا مسئلہ ہے یا جن کو استعمال ہے اور اس کے ساتھ کیا یہ ان لوگوں کے لیے بھی بھی اللہ ملک ہے جو کہ آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتا ہے آپ ہائیڈریٹیڈ رہتے ہیں تو آپ کی گھٹ ہیلپ ٹھیک رہتی ہے آپ ہائیڈریٹیڈ رہیں گے تو آپ کا امیون سسٹم بھی جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا آپ کو جو ہے وہ بہت لانگ ٹرم جس کو ہم تذابیت کہتے ہیں یا ہماری جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ ہمارے جو ناشتے کا سٹائل ہے نانچن حلوہ پوڑی کھانے کا اس سے بھی بہت زیادہ جو گیس ٹربل ہو جاتی ہے تذابیت ہو جاتی بہت زیادہ تو پانی کا اس سے بہت زیادہ ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ آپ اگر پانی اچھے سے کونٹیٹی میلیتے ہیں کیونکہ ہر ایک نارمل انڈیوڈیویل کی جو جو واتر ریکوارمنٹ کی بات کی جائے تو وہ 8 سے دس گلاس پانی ہے اور اگر ہم اگر ہم خود دیکھیں تو ہم لوگ 8 سے 10 گلاس پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت لیتھارجک فیل کر رہے ہیں بہت ڈیزی نیس ہو رہی ہے ایدر ہم اس چیز کو بہت مکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں یا ہمیں بوک لگ رہی ہے آپ کو ایکسٹر جب بوک لگ رہی ہوتی ہے تب ہی آپ اٹھے پانی پیئے ہیں جو ایستما ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کے ایمیون سیسٹم سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایمیون سیسٹم جب آپ کا فری ریڈیکلز اس کو نہیں اس کو کنزیوم نہیں کر پائے گا اس کو بلکل پروپر طریقے سے نہیں ہینڈل کر پائے گا تو آپ کی بوڈی کے اندر زیادہ سے زیادہ ایڈ ہوتے جائیں گے تو پھر آپ کو ایستما ہونے کے چاہتے ہیں مچ ڈاکٹر شرمین یاسین ہمارے ساتھ انتہائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں لائف سٹائل کا دروست ہونا وزن کا کام ہونا آپ کے وائٹمین کا پورا ہونا نید کا پورا ہونا ورزش کا ہونا صحیح کھانا کھانا most importantly کیا آپ کی جو پلیٹ میں کھانا ہے کیا وہ صحیح ہے آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا احتیاط پڑھنا اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے تو ان چیزوں کو ہم جانتے تو ہیں سمجھتے تو ہیں لیکن پر عمل کرنے میں ہم تھوڑی سی دیر کر دیتے تو اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے ضرور سوچئے گا ضرور غور کیجئے گا بریک لیتنے بریک کے بعد جوائن کریں گا 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 گا